بہترین آنکھ وہ ہے جسے انسان اپنے اندر جھانک سکے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلصوں ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی ہوتا ہے کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے کسی کو بیکار مت سمجھو یہ یاد رکھو کہ بند گھڑی بھی دن میں دو بار بلکل ٹھیک ٹائم بتاتی ہے بد ترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں کسی سے شکایت نہیں کرتے سب کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنی خوشیاں تو کہیں کھو ہی جاتی ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے خود دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے برائی کا راستہ بہت آسان سے ہی لیکن منزل تبائی ہی ہے دنیا کی ہر چیز ٹوٹنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے لیکن انسان ٹوٹنے کے بعد بنتا ہے اور اصلی مقام تک پہنچتا ہے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے موسیقی 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 موسیقی